اب جو آیت آلہی ہے یہ بھی طویل آیات میں سے اور عظیم طرین آیات میں سے آیت استخلاف یہ خلافت کا جو اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے اس امت سے وعد اللہ الذین آمنوا ملكم وامدوا صالحات اے مسلمانوں اللہ کا وعدہ ہے تم نے سئلوگوں کے ساتھ جو ایمان اور عمل سالے کی شرطیں پوری کر دیں گے یہ نام کے مسلمان نسلی مسلمان جو اللہ کے حکم پر چلتے بھی نہ ہوں اللہ کے حکام کے مطابق عمل نہ کرتے ہوں دین کے لئے تنمندن لگانے کو تیاد نہ ہو ان سے یہ وعدہ نہیں وعدہ ہے حقیقی اہل ایمان جو ایمان حقیقی کی شرط پوری کرے اور ایمان کے جو عملی تقاضے ہیں ان کو بھی بجا لائیں وعد اللہ الذین آمنوا ملكم وامدوا صالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ جو انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا حکومت عطا کرے گا غلبہ عطا کرے گا کم استخلف اللہ الذین من قبلہیں جیسے کہ اس نے خلافت عطا کی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے حضرت دعوت کو حضرت تعلوت کو حضرت سلیمان کو جو خلافت دی گئی بعد میں بھی مکہ بھی حکومت قائم ہوئی ہے اس میں بھی خلافت قائم ہوئی تو یہ خلافت جو سے پہلے ہم نے دیتے سابقہ امت مسلمہ کو ایسے ہی اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی خلافت دی جائے گی بشت کے ایمان اور عمل صالح کی یہ دو شتے تم پوری کرو اب یہ خلافت جو ہے اس کو تین انداز میں یہاں بیان کیا گیا ہے نایستخلفنہم فی الورد انہیں لازمان خلافت دے گا زمین میں حکومت دے گا کم استخلف اللہ جینا من قبلی جیسے کہ خلافت دی تھی اور حکومت دی تھی ان کو کی دن سے پہلے تھے وَلَا يُمَتْكِنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْتَوَا لَهُمْ اور ان کے اس دین کو زمین میں غربہ عطا کرے گا قوت عطا کرے گا جو اللہ نے ان کے لئے پسند کر لیا ہے کہہ بات ہے مسلمانوں کی خلافت صرف اس کے معنی کیا ہے اللہ کے دین کا غلبہ ہے تو بات تو ایک ہی ہے اللہ کا دین غالب اس کی کیا معنی ہے مسلمانوں کی خلافت تو چیز ایک ہی ہے لیکن یہاں تین الفاظ لاکر اس کی اہلت کو نمائع کیا دارا ہے تین اعتبارات سے وَلَا يُمَتْكِنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْتَوَا لَهُمْ اب یہاں دیکھئے وہی لام مفتوش شروع میں فعل مدارس سے اور اس کے بعد یہ نون مشدد یہ سارے وعدے محاط کا چیزی وعدے ہیں لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْرَضِكَ مَسْتَخْلَبَا اللَّذِرَ مِلْقَبْلِهِمْ وَلَا يُمَتْكِنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْتَوَا لَهُمْ واللہ نے دین کونسا ہے جو پسند کر لیا ہے عَلْيَوْمْ اَتْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتْمِمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضُوِتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَا یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں سورب آئدہ میں اور تیسری بات وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا اللہ تعالی ان کی خوف کی کیفیت جو ہے اس کو بدل دے گا امن کی کیفیت سے ظاہر بات ہے جب تک کہ مسلمان کمزور تھے ان کے لئے خوف تھا اب یہ درست حملے کا اندیشہ ہے اب یہ درست حملے کا اندیشہ ہے اب فلاں قبیلے کی طرف سے خبر آئی ہے کہ وہ خودی تیاری کر رہا ہے خودکشی کرے گا وہ خوف کی ایک کیفیت تھی جو ہر وقت تاری رہی ہے امرجنسی کی کیفیت جو ہے مدینہ منورہ میں یہ سمجھئے کہ پورے پانچ برس امرجنسی رہی ہے ہر وقت ہر آن اندیشہ ہوتا تھا خبریں آ رہی ہیں اب ادرست کوئی قبیلہ حملہ کرنے والا ہے اب یہ مکہ میں کوئی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں کوئی سادش ہوئی ہیں ابھی کوئی خد چلا گیا ہے اب وہ راہی کا کوئی مشن ہے یہ ساری خبریں آتے تھے لیکن یہ کہ اب اس کے بعد وہ وقت آ جائے گا کہ ان کا جو خوف کی کیفیت ہے بدل جائے گی امر سے میں یہاں اس کو سمجھتا ہوں مستقبل سے متعلق جب ایسا ہو جائے گا تو پھر وہ میری بندگی کریں گے کہ اس میں کسی شرکی شرک جو ہے جوارہ نہیں کریں گے جب تک اللہ کی حکومت نہیں ہے تو دائم باقت اس میں مشرک تو ہوئی رہا ہے اب ہم یہاں رہے ہیں پاکستان میں رہے ہیں اللہ کا دی تو قائم نہیں ہے قانون کس کا ہے اللہ کا تو نہیں ہے تو گویا کہ ہم قومی اعتبار سے اجمعائی اعتبار سے کفر اور شرک مجھے لگی بسر کرنا ہے ہمارا اپنا کوئی عقیدہ فرض کیجئے ہے بھی ٹھیک بلکل مشرکانہ اوہام سے ہم نے آپ کو پاک کر لیا ہے اور توہید فالعقیدہ ہماری بلکل صحیح صحیح ہے سوال یہ ہے کہ بسمولک کے شہری ہیں بسمولک کا دستور ہے بسمولک کے اندر جو ہے اللہ کی حکومت اور اللہ کے قانون کی بادردستی نہیں ہے تو اس کی چاہمعانی ہم بھی اس کے شہری ہوئے ہیں کیاں سے اس میں ملویس ہیں یہ ہے کہ یہ توہید کامی اس وقت ہوگی جب یکونت دین و کل لہو للہ جب دین کل ککل اللہ کے لیے ہو جائے گا عملا توہید کی تکنیل اس وقت ہوگی یا عبدون علی میری بندگی کریں گے لا یشرکون ابی شیعہ اور میرے ساتھ کسی شیخ کو شریک نہیں کریں گے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ اللَّكَ فَأُلَا اِقَهُمُ الْفَاسِقُونَ اور جو اس کے بعد بھی کفر کریں تو جو وہ تو فاسق ہیں ناہنجار ہیں سرکش ہیں اس کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں جب دین کا غلبہ ہو گیا پھر بھی جو کفر کریں وہ تو معلوم ہوا کہ اس کے در خیر سرے سے ہے ہی نہیں یہ باطل کا غلبہ ہے باطل کے غلبے میں کسی بندہ ارمین کے لیے ایمان لانا مشکل ہے ایمان پر قائم رہنا مشکل ہے اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے لیکن جب دین ظالم ہو گیا ہو تو اب تو دائر بات ہے کہ اب تو ساری رکابتیں دور ہو گئی اب تو ایک شخص کسی کے اپنی فطرت ہی میں کجی آ چکی ہے تب ہی وہ رہے گا کہ جو اسلام سے دور رہے وَمَنْ قَفْرَ عَبَادَ ظَالِقَ فَوْلَا اَقَحْمُ الْفَاسِقُونَ اور میرے نظریک اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہمارے ان تین پختہ وادوں کے بابی جو شخص کمر حلمت نہ کس لے اور اس کام کے لیے کھنا نہ ہو جائے گویا کہ وہ ہماری بات کا کفر کر رہا ہے انکار کر رہا ہے اسے ہمارے وادوں پر یقین نہیں ہے وَمَنْ قَفْرَ عَبَادَ ظَالِقَ فَوْلَا اَقَحْمُ الْفَاسِقُونَ تو وہ تو گویا کہ فاسق ہے اور سرکش ہے اور ناہن جار ہے اس آیت کو ذہن میں رکھئے اس حدیث کو آئیت میں چاہتا ہوں کہ اس کو مطلبی آپ کو ستاگون جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخی اعتبار سے تو یہ نوٹ کر لیجئے یہ سن چھے ہی کے اندر ابتدائے میں سن چھے کے یہ آیت ناظر ہوئی سن چھے ہی میں سرہ حدیبیہ ہو گئی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا گویا کہ اس آیت کا جو مصداق ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا سن ساتھ میں غزوہ خبر ہوا اللہ نے بہت بہت مال غریمت مسلمانوں کو دیا سن آٹھ میں مکہ فتح ہو گیا سن نو میں موپنگ اپ آپوریشن ہو گیا اعلان کر دیا گیا حج کے اندر کے آئندہ سے یہاں کوئی مشرق نہیں آئے گا اور اب تمہارے کے لئے اتنی محلت ہے کسی کوئی معاہدہ قائم نہیں رہے گا جو معاہدے ہیں نیادی ان کی نیاد ختم ہوتے ہیں اور جن کی نیاد کوئی نہیں تھی ان کے لئے ہم چار مہینے کی نیاد مقرر کر رہے ہیں کہ اس کے بعد کوئی معاہدہ کسی مشرق سے نہیں ہے جب یہ مدت ختم ہو جائے گی قطعہ آم شروع ہو جائے گا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جدرہ نمائے عرب کے اندر دین کی تکمیل ہو گئی خلافت قائم ہو گئی اللہ کی حکومت قائم ہو گئی جیسے حضرت دعوت خلیفہ کے جہاں حضرت محمد خلیفہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے کہ حاکمہ کون ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں تو حاکمیت جو بھی ہے آپ کے پاس ہے اس کے بعد خلافت راشدہ میں پھر یہ خلافت کہاں سے کہاں پہنچی وہ آپ کو معلوم ہے لیکن پھر ایورسل شروع ہو گیا لیکن وہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں حضرت نمائد بن مشیر سے مرمی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور مصبت احمد بن حنبل میں یہ روایت ہے کہ حضور نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تکون نموت فیکم باشا اللہ ان تکون مسلمانوں تمہارے مابین نموت موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے یعنی میں موجود رہوں گا بنفس نفیس تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ تعالی اس کو اٹھا لے گا جب چاہے گا نموت کو اٹھا لے گا یعنی میرا انتقال ہو جائے گا تو ایک دور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا فرمایا صلی اللہ تعالی عنہ تکون خلافتاً علا بن حاجن نبوہ پھر خلافت ہوگی نبوت کے نقش قدم پر نبوت ہی کے طریقے پر ٹھیک وہی نظام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا بین ہی ایک بال کے فرق کے بغیر وہ نظام جو کہتو قائم رہے گا خلافت علا بن حاجن نبوہ فتکون ماشاءاللہ اور تکون یہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا یہ دور پھر اس دور کو بھی اللہ اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا پھر ملوکیت کا دور آئے گا اور وہ کاتھ کھانے والی ملوکیت ہوگی کاتھ کھانے والی ملوکیت ظالم ملوکیت اور یہ بھی رہے گا چکتہ کرنا چاہے گا پھر اللہ اس کو بھی اٹھانے گا پھر چوتھا دور آئے گا پھر ظلامی کی ملوکیت ہوگی یعنی یہ دور جو ہمارا گزرا ہے کلونیل دور پہلے یہ کہ ملوک تھے بادشاہ تھے چاہے وہ بنو عباس میں تھے یا بنو عمیہ میں سے تھے یا یہ کہ ترک تھے مسلمان تو تھے کلمہ گو تو تھے ان میں کوئی کوئی اچھا بھی ہوتا تھا بہت اچھے لوگ بھی تھے بڑھے لوگ بھی تھے لیکن چوتھا دور آیا کہ کہیں ہم انگریزوں کے غلام ہو گئے کہیں ہم الگ دیزیوں کے غلام ہو گئے کہیں ہم فرانسیزیوں کے غلام ہو گئے کلونیل پاورز تو ہماری تو ملکہ معظمہ جو ہے ملکہ وکٹوریا تھی اٹھارہ سو ستاون سے تو ہم ان کی رعایہ بن گئے تھی اس سے پہلے تو جو بھی تھی بہارہ رکیست انڈیا کمپنی جو تھی لیکن یہ کہ بعد میں تو ہم براہ راست آج برطانیہ کے غلام تھے یہ چوتھا دور ہے جو تقریباً نہیں سمجھ گئے ابھی نصف میں پہنچا ہے اس اعتبار سے کہ اگرچہ براہ راست وہ جو حکومتوں کا جو ہے جو یہاں پر تھا جو بسات بچھی ہوتی وہ لپیٹ دی گئی ہے لیکن ابھی مالیاتی اعتبار سے ریموٹ کنٹرول سے وہی قوتیں ہیں جو آج بھی کنٹرول کر رہی ہیں ہمیں جو ریموٹ کنٹرول ہیں ابھی یہ چوتھا دور ختم نہیں ہوا ہے پہلے یہ براہ راست فاکو پیشن اور اپنی حکومت اپنی فوجیں دا کر اب یہ ہے کہ اس کے مغیر بائی پروکسی چاہے ہمارے ہی آدمی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اصل میں سالہ یہ مالیاتی استعمار ہے ایک نیا عالمی استعمار ہے ایک یہ استعمار یہ اس طرح کلونیل رول نہیں ہے کہ اگریز موجود ہیں ان کی فوج موجود ہے یا فرانسیسی فوج موجود ہے یا تالوی فوج موجود ہے بلکہ یہ تو آئی ایر ویف ورلڈ بینک کا رضاپ ہے اس کے تحت اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کی لیکن جو خوشخبری کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا بالآخر یہ چوتھا دور میں ختم ہو جائے گا اور خوشخبری یہ ہے کہ سُمَّ تَكُولُ خِلافَةً عَلَا مِنْ حَاجِ النَّبُوَةً پھر دور آئے گا خلافت عَلَا مِنْ حَاجِ النَّبُوَةً سُمَّ سَقَتَ رسول اللہ صلی اللہ اس کے بعد حضور خاموش ہے اس لیے کہ اس کے بعد تو دنیا کے خاتمے تمام لائے وہ خاتمے کے بارے مرز کر چکا ہوں ایک طبیل عرصے تک تو پوری دنیا میں وہ خلافت عَلَا مِنْ حَاجِ النَّبُوَةً رہے گی گلومل اس لیے کہ حضور نے یہ بتا دیا ہے کہ اب جب یہ خلافت عَلَا مِنْ حَاجِ النَّبُوَةً کا نظام آئے گا تو کُل نوے عرضی پر ہوگا مسلم شریف میں روایت ہے یہ حضرت سعبان حضور کے ایک آزاد سُدھا غلام تھے جیسے کہ حضرت زید بن حارسہ بھی حضور کے غلام تھے آپ نے آزاد کر دیا تھا اسی طرح حضرت سعبان بھی مولا ان صحبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روایت کیا ہے حضور نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ زَبَالِيَ الْعَرْبِ اللہ نے میرے لئے ساری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیر دیا فرائے تو مشارقہا و مغاربہا تو میں نے سارے مشرق دیکھ لیا زمین کے سارے مغرب دیکھ لیا وَإِنَّ أُمَّتِ سَيَبْلِغُمُ الْقُحَ مَا زُوِيَلِي مِنْهَا اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اس طرح زمین کو سکیر کر یا نپیٹ کر مجھے نکھا دیئے گئے